سنما شوکین صاحب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں پیپیلون کے بارے میں یہ کہانی ہے ہنری نام کے قیدی جو ہمیشہ ہی جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تب ایک کے بعد ایک کڑے پہرے میں اسے رکھا جاتا ہے لیکن ہنری جانتا ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کر وہ دنیا کی سب سے خطرناک جیل سے بھی بھاگ کر کے دکھائے گا کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے پیریس کا درشیہ آتا ہے اور یہ وقت ہوتا ہے 1931 کا یہیں پر ہم ہنری نام کے ایک چور کو دیکھتے ہیں جو کسی بھی تیجوری کو کھول سکتا ہے اس کا کام یہ ہے چوری کرنا ابھی بھی وہ ایک چوری کرنے جا رہا ہے وہ ایک تیجوری کھولتا ہے اور اندر سے ہیرے لے کر کے کھڑکی سے گائب ہو جاتا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ پہنچتا ہے اپنے بوس کے پاس جس کا نام ہے جن تب جن دکھاتا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ گھب داری کرتا ہے اس کے آدمی اس کی کیا حالت کرتے ہیں ابھی جن کے آدمی اپنے ایک ساتھی کو بڑی ہی بیرہیمی سے پیٹ رہے ہیں جن ہنری کو یہ بات یاد رکھنے کے لیے کہتا ہے لیکن ہنری ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں تھا وہ اپنے جیب سے ہیرے نکالتا ہے اور دے دیتا ہے جن کو تب جن بدلے میں اسے پیسے دیتا ہے اور ہنری یہاں سے نکل پڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہنری کے ملاقات ہوتی ہے ایک لڑکی سے جس کا نام ہے نینٹ ہنری پیار کرتا ہے نینٹ سے اور نینٹ بھی ہنری کو چاہتی ہے نینٹ کو دیکھتے ہی ہنری ایک نیکلیس نکالتا ہے اور دے دیتا ہے اس کے ہاتھ پھر وہ تھوڑے ہیرے بھی نکالتا ہے اور اسے بھی نینٹ کو دے دیتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی ہیرے اس نے چورائے تھے سارے کے سارے ہیرے اس نے جن کو نہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد نینٹ بہت خوش ہوتی ہے یہ لوگ باہر جانے لگتے ہیں تب ہی ہم جن کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو دیکھ لیتا ہے کہ نینٹ کے ہاتھ میں ایک نیکلس ہے پھر اسے شکھ ہونے لگتا ہے کہ ہنری ان لوگوں سے کچھ چھپا رہا ہے دوسری طرف نینٹ اور ہنری کو یہ بات پتا نہیں ہے یہ دونوں ایسے ہی رات بھر مزے کرتے ہیں لیکن صبح صبح جیسے ہی نینٹ چکتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اسی شہر میں رہنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے جس کے لیے اسے ایک گھر چاہی تب ہنری اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں یہاں پر گھر بسا سکتا تب نینٹ کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جان مجھے یہی پر رہنا ہے ہنری اسے سمجھا کر کے کہتا ہے کہ مجھے چھ مہینے کا وقت جائیں میں پیسے ہی کٹھا کر لوں گا تب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہ سکتے ہیں ابھی ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہے تب ہی کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے نینٹ کہتی ہے کہ لینلوڈ کا وہ شاید رینٹ لینے کے لیے آیا ہوا ہے جیسے ہی ہنری جا کر کے دروازہ کھولتا ہے پولیس والے اندر چلے آت اور گرافتار کرنے لگتے ہیں ہنڈ کو ان کا کہنا ہے کہ ہنڈ نے رولینڈ نام کے آدمی کو مارا ہے رولینڈ وہی آدمی ہے جسے جن کے آدمی ٹوچر کر رہے ہیں ان لوگوں نے رولینڈ کو مارا ملنے آتھ اور کہتی ہے کہ میں کوٹ میں اپیل کروں یہ لوگ ایسے ہی تمہیں جھوٹے کیس میں نہیں فسا سکتے ہنڈری کہتا ہے کہ یہ سب کچھ سوچی سمجھی ساجش ہے وہ بھی جین کی اس نے جان بوجھ کے مجھے اس موٹر کیس میں فسایا ہے تم چاہے کچھ بھی کر لو بولو مجھے باہر نہیں آنے تمہارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو تم بھول جا اور مجھے بھی پر نینٹ کہتی ہے کہ نہیں میں تمہیں نہیں بھول سکتی اتنا کہنے کے بعد نینٹ یہاں سے چلی جاتی ہے تب ہنڈری کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ جیل سے بھاگ جائے گا تب اس بات کو اس کے بغل کے سل والا قیدی سن لیتا ہے جس کا نام جولوٹ وہ ہنڈری کو کہتا ہے کہ تم کبھی بھی یہاں سے نہیں بھاگ باؤگے اگر تم جیل سے بھاگ بھی گئے تب وہاں سے باہر جانے کیلئے پیسو کی ضرورت مڑے گی اور پیسے تمہارے پاس ہیں تب ہی جولوٹ بات کرتا ہے ہنڈری سے اور ایک آدمی کو دکھاتا ہے جس کا نام ہے لویش ڈیگا ڈیگا ہے ایک کروڑ پتی ہے اور سب کا ماننا ہے کہ اس نے بہت سارے پیسوں کو اپنے پیٹ میں چھپا کر کے رکھا ہے جولوٹ کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہاں سے بھاگنا ہے تو اس کے لیے پیسے تمہیں صرف ڈیگا دے سکتا ہے تب ہنڈری کے دماغ میں بھی یہ بات رہ جا دی ہے جب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسی بھی چھنڈری بات کرتا ہے ڈیگا سے اور کہتا ہے کہ تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ یہ جیل کتنا خطرناک ہے یہ چوروں روچکوں سے بھرا پڑا ہے تم زیادہ دنوں تک یہاں پر سروائیب نہیں کر پاؤ گے مجھے نہیں لگتا کہ تم لڑنے والے سے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جاؤ مجھے تھوڑے پیسے چاہیے یہاں سے بھاگنے کے بدلے میں تمہیں سیکریٹی دے سکتا ہوں تمہیں کوئی بھی نہیں چھوئے گا جب تک میں یہاں پر ہوں لیکن ڈیگا کو ان باتوں پر بھروسہ نہیں وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے لیکن رات میں جیسے ہی ڈیگا کی آنکھ لگتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک وشحال آدمی آتا ہے ڈیگا کے پاس ایک آدمی سویا ہوا ہے وہ اسے مارتا ہے اور اس کے پیٹ کو پھاڑ کر کے اندر سے پیسے نکال لیتا ہے بس تمہیں مجھے سرکشت رکھنا ہے جب تک میں یہاں پر ہوں تم زیادہ چنتہ مت کرو جلدی ہی میری پتنی اپیل کرنے والی ہے میں جیل سے چھوٹ جاؤں گا مگر جب تک میں یہاں پر ہوں تمہیں میری سرکشہ کرنی پڑے تب ہنڈری بھی مان جاتا ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے دوبارہ وہ آدمی آتا ہے ڈیگا کے پاس لیکن وہ ڈیگا کو کچھ کرتا اس سے پہلے ہنڈری آ کر کے اس پر حملہ کر لیتا ہے ان دونوں کے بیچ گھماسان لڑائی ہوئی ہے ان کی لڑائی کو دیکھنے کے بعد سارے کے سارے قیدی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ لڑائی بہت ہی گھماسان ہے سب ہنڈری کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس وشال آدمی کو بٹ رہا ہے تب یہ خبر پہنچ جاتی ہے گارڈز در وہ اندر آتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب کے ہاتھوں کو چیک کرنے لگ کہ آخر کس نے لڑائی کی تھی جیسے ہی ہنڈری کے ہاتھوں پر زخم نظر آتا ہے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اسی نے لڑائی کی تھی تب اسے کڑی سجا دی جا دی ہے اسی بھی جہاز پہنچنے والا ہوتا ہے ٹاپ بر تب ہی ہم لوگ جھولٹ کو دیکھتے ہیں جس کے پیر پر چوٹ لے گی اب سارے لوگ اسے لے کر کے جا رہے ہیں اسپتال جھولٹ وہیں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن جتنے بھی بچے ہوئے قیدی ہیں ان سارے لوگوں کو لے کر کے جایا جاتا ہے ہائی لیک بر تب وہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں وارڈن وارڈن سب کو بتانا شروع کرتا ہے کہ یہ جیل اتنا خطرناک کیوں ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم اس پر گولی چلائیں پھر اسے مار گرائے جائے گا لیکن اگر وہ ہم سے بچ گیا تب باہر وہ پہنچے گا جنگلوں اور جنگل میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو اگلے دو سے تین دن میں اس کی بھوک سے موت ہو جائے گا اگر وہ وہاں سے بھی بچ گیا تو جنگل کے جانور اسے کھا جائیں اگر وہ جانور اسے بچ کے سمندر تک پہنچ گیا تب وہاں پر بھی اس کی موت پک کی ہے کیونکہ بھوک ہے شارک وہاں پر گھو تو تمہارے لیے سب سے اچھی جگہ یہ جیل یہ ہے جہاں تم سب سے زیادہ دنوں تک زندہ رہ سکتے ہو تو سپنے میں بھی یہاں سے بھاگنے کے بارے میں مت سوچنا اور اگر یہاں سے بھاگنے کے بعد تم دوبارہ یہاں پر واپس آئے تب تمہیں دو سال کے لیے ڈال دیا جائے گا سولیٹری اور اگر ایک بار سے زیادہ تم نے بھاگنے کی کوشش کی تب تمہیں پانچ سال کے لیے سولیٹری میں ڈالا جائے گا اس جیل میں اگر تم نے کسی سے جھگڑا کیا اور سامنے والے قیدی کی مرتی ہو گئی تب بھی تمہیں مار دیا جائے تو ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں بسال تب ہی تمہیں یہاں پر زندہ رہ پاؤ گے اتنا کہنے کے بعد وڈن یہاں سے نکل جاتا ہے یہ سارے لوگ جانے لگتے ہیں اندر جاتے ہی ہنڈی ڈیگا کھولے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی پر انہیں وہ آدمی نظر آتا ہے جو سب کو کام دیتا ہے اس کے پاس جا کر کہ یہ لوگ تھوڑے سے پیسے اسے دے دے تب وہ انہیں اچھا کام دے دیتا ہے باہر گارڈ سب کو بتاتا ہے کہ کس کو کہاں پر جانا ہے لیکن جیسے ہی گارڈ ان دونوں کو دیکھتا ہے اسے ان پر شک ہو جاتا ہے تب وہ انہیں اچھا کام نہیں دیتا بھیج دیتا ہے پتھروں کی طرف یہ لوگ دن پر پتھر اٹھاتے ہیں اسی بیچ ڈیگا بتاتا ہے کہ اس کا پیٹ خراب گیا ہے اس نے اپنے سارے پیسوں کو پیچھوارے میں چھپا کر کے رکھا تھا جب اس کا پیٹ خراب ہوا تو وہ سارے کے سارے پیسے باہر جائے تب ہنڈری جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے مل گئے انہیں میں نے اپنے پاس رکھا ہے تب یہ لوگ دوبارہ کام پر لگ جاتے ہیں اسی بیچے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت ہی وشحال آدمی جس کے ساتھ بہت ساری لڑا ہے وہ لوگ جس چیز پر بیٹھے ہیں وہ فنس چکا ہے تب یہاں کا گارڈ سارے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ مدد اور ان کے گاڑی کو پش کرے تب ہنڈری بھی جاتا ہے مدد مدد کرتے سمیں وہ بات کرتا ہے اس وشحال آدمی سے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے یہاں سے باہر نکال سکتے ہو اگر تم نے مجھے یہاں سے باہر نکالا تو میں تمہیں دو ہزار ڈالرز دوں گا ان باتوں کو سننے کے بعد یہ آدمی ہسنے لگتا ہے اور بلانے لگتا ہے گارڈ تب ہنڈری کہتا ہے کہ میں تمہیں چار ہزار ڈالرز دوں گا اس بات کو سننے کے بعد یہ آدمی چھوپ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگلے تین دنوں کے لیے ہی بس یہاں پر ہوں میری جہاز دوسرے طرف اگر تین دن کے اندر تم آگے تب میں تمہیں جہاں کوئے وہاں لے کر کے جا سکتا ہوں لیکن مجھے چار ہزار نہیں بلکہ پانچ ہزار ڈالرز چاہیے اپنے باتوں سے مت مکرن ورنہ میں تمہیں لے کر کے کہیں نہیں جاؤں گا تب ہی جب گارٹس آتے ہیں تب یہ آدمی بات بدل دیتا ہے اور سب لوگ کام کر کے واپس آنیتے ہیں لیکن چاروں طرف یہ بات فائل چکی ہے کہ ڈیگا کے پاس بہت سارے پیسے سارے لوگ اس سے پیسے چھیننا چاہتے ہیں جب یہ دونوں نہا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک آدمی آ کر کے حملہ کر دیتا ہے ڈیگا پر لیکن ہنری کے رہتے ڈیگا کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا وہ سب سے لڑنا شروع کر دیتا ہے بہت دیر تک ان کے بچ لڑائی ہوتی رہے تب ہی ڈیگا دیکھتا ہے کہ یہاں پر گارٹس آ رہے وہ سب کو کہتا ہے کہ رک جائیں تب یہ لوگ رک جاتے ہیں اگر گارٹس نے انہیں پکڑ لیا تو وہ ان کی حالت خراب کر جب رات ہوتی ہے تب ڈیگا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جیل سے اتنی آسانی سے نہیں نکل پائے گا اس کا کیس لمبا چلنے والا ہے اگر اس کی پتنی اس کا کیس بھی لڑتی ہے وہ ہنری کو کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں تب ہنری مان جاتا ہے اسی بھی چگلے دین یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جلوٹ کو گارٹ لے کر کے آ رہے ہیں مارنے کے لیے کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ جلوٹ نے جان بوجھ کے اپنے پیر کو توڑا تھا تاکہ وہ اسپتال جائے اور وہاں سے آسانی سے بھاگ سکے لیکن وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں اس نے دو گارٹس کو مار اسی لئے اسے لے کر کے یہاں پر آیا گیا ہے سارے قیدیوں کے سامنے اسے لٹکایا جاتا ہے اور اس کے سر کو دھڑ سے علا کر دیا جاتا ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے کہ اگر کوئی بھی کارٹ پر حملہ کرے گا تو اس کا کیا حشر جلوٹ کو مرنے کے بعد اس کی لاش کو حوالے کر دیا جاتا ہے ڈیگا اور رینکے کہ یہ دونوں جا کر کے اس کی لاش کو دفنا دیں جب لے کر کہ یہ لوگ اس کی لاش کو پہاڑوں پر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈیگا کی حالت خراب ہونے لگی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور آگے نہیں چل پاتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد ایک گاڑ آتا ہے ڈیگا کے پاس اور پیٹنے لگتا ہے اسے بے رہمی سے اس چیز کو دیکھ کر کے بھینری کو گصہ آتا ہے وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا ہے گاڑ کے سر اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ ڈیگا اس کے ساتھ نہیں بھاگ سکتا تب ہی یہاں پر کچھ اور گاڑ چلے آتے ہیں کچھ لوگ ڈیگا کو لے کے جاتے ہیں اور کچھ چلے آتے ہیں ہنری کے پیچھے لیکن ہنری کچھ جاتا ہے پانی اور تیرتا ہوا نکلتا ہے یہاں سے بہت دو کنارے پہ آتے ہی وہ بھاگتا ہوا اس جگہ پہ جاتا ہے جی جگہ کے بارے میں اسے وشال آدمی نے بتایا تھا اس کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہے تب وہ آدمی پیسے مانگتا ہے ہنری کہتا ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں لیکن اگر ایک بار میں پیریس پہنچ گیا تو تمہیں مالا مال کر تم جتنے پیسے مانگ رہے ہو میں تمہیں اس سے دبنا دوں گا تب ہی یہاں پر گاڑ چلے آتے ہیں جیل کے اور وشال آدمی ہسنے لگتا ہے کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں لے کر کے نہیں جاتا یہاں کا وارڈن مجھے ہمیشہ ہی پیسے دیتا ہے تم لوگوں سے دبنا تاکہ تمہارے جیسے مرک لوگوں کو میں پکڑوا سکنا اب گارڈس ہنری کو لے کر کے آتے ہیں جیل میں واپس وارڈن اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے جس گارڈ پر تم نے حملہ کیا تھا وہ زندہ بچ گیا ورنہ سب کے سامنے تمہارے بھی سر کو دھر سے علا کر دیا جاتا لیکن تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے اسی لئے اب اگلے دو سال تک تم سولیٹری میں رہنے والے دو سال کے لیے ہنری کو ڈال دیا جاتا ہے سولیٹری میں اس جگہ پر اب دھیرے دھیرے ہنری کی حالت خراب ہونے لگی ہے اس کی مانسی کی استطیق بھی ٹھیک نہیں اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے وہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے اور زیادہ کچھ نہیں سوچتا لیکن یہ جگہ اتنی گھنونی ہے کہ تھوڑے تھوڑے سمائے میں لوگ مرتے رہتے ہیں اس کے آس پاس کے کئی سارے قیدی مر جاتے ہیں اب ہنری کی طبیعت بھی خراب ہونے والی وہ بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہے کیونکہ کھانے کے نام پر اسے صرف گندہ پانی دیا جاتا ہے ہنری دھیرے دھیرے موت کے کاغار پر جانے لگتا ہے تب ہی ایک دن جب اسے کھانا ملتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ کھانے کے اندر ایک ناریل ہے جس میں ایک چٹھی بھی ہے چٹھی پڑھ کے ہنری کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ناریل اس کے لئے دیگا نے بھیجا ہے دیگا نے گارڈز کو پیسے کھلائے ہیں تاکہ وہ ہر روز اسے آدھا ناریل تب ہنری ناریل کھانے لگتا ہے اسے امید کی ایک نئی کرن نظر آنے لگی ہے لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ایک دن وارڈن کو پتا لگ جاتا ہے اس بارے تب وہ آتا ہے ہنری کے پاس اسے ٹوچر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاو یہ ناریل تمہارے لئے کون بھیجتا ہے لیکن ہنری دیگا کا نام نہیں لینا چاہتا وارڈن اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے لیکن ہنری اسے کچھ بھی نہیں بتاتا تب وارڈن کہتا ہے کہ آج سے اس کا کھانا آدھا کر جب تک یہ سچائی نہیں بتاتا پھر ہنری کو پہلے سے بھی کم کھانا ملنے لگتا ہے اور اس کی حالت خراب ہونے لگی ہے بہت دن ایسا کرنے کے بعد وارڈن دوبارہ آتا ہے ہنری پاس اسے لگتا ہے کہ اب ہنری ٹوٹ چکا ہوگا وہ دوبارہ ہنری سے وہی سوال پوچھتا ہے لیکن جب ہنری اسے کچھ نہیں بتاتا تب وارڈن کہتا ہے کہ اس کے کمرے کی لائٹ بھی اٹا دو اب اپنی بچی ہوئی سجا اندھیرے میں کٹے گا جیسے ہی یہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے ہنری کی منٹل استیتی اور بھی جیادہ خراب ہونے لگتی ہے وہ چیزوں کو ہیلیوسینیٹ کرتا ہے وہ نینیٹ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے تیجوری کھولتے ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیگا کو بھی دیکھتا ہے کلاؤن کے رومے جب وہ تیجوری کو کھولتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ تیجوری کے اس پر وہی قید ہے دھیرے دھیرے جب اس کی حالت اور بھی جیادہ خراب ہو جاتی ہے تب یہ بات پتہ لگ جاتا ہے وارڈن سارے لوگ اسے لے کر کے جاتے ہیں آسپتال کہ وہ مانسک طور پر بیمار ہو چکا ہے تب ہی ہم ڈیگا کو دیکھتے ہیں جو اسی اسپتال میں کام کرتا ہے وہ آتا ہے ہنری کے پاس اور اسے معافی مانگتا ہے ڈیگا کو لگتا ہے کہ اگر آج ہنری یہاں پر ہے تو صرف اس کے کارن ڈیگا ہنری کو کہتا ہے کہ تم ہمیشہ صحیح صحیح میں کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل پاؤں گا میرا جو وکیل تھا میری پتنی اس کے ساتھ زیادہ سمیہ بھی تاتی تھی مجھے چھوڑانے مجھے پتہ لگا ہے کہ ان دونوں نے شادی کر وہ لوگ ایک ساتھ بہت خوش ہیں یعنی اب مجھے چھوڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا میں یہی پر رہنے والا ہوں تب ہی ڈیگا کو احساس ہوتا ہے کہ ہنری اب تک ناٹک کر رہا تھا اس کی مانسک استطیق ابھی بھی ٹھیک ہے وہ ڈیگا کو کہتا ہے کہ ہم یہاں سے ضرور بھاگے میرے پاس ایک نئی پلاننگ جلدی یہاں پر سب کو مووی دکھائے جانے والا ہے اسی رات ہم یہاں سے بھاگے اتنا کہنے کے بعد وہ چلانے لگتا ہے ڈیگا ریہرسل کے لیے وہ اپنے گروپ میں ایک اور قیدی کو شامل کرتا ہے جس کا نام ہے مچورٹ وہ اس کے ساتھ بھی پریکٹس کرتا ہے کہ جی دن سب کو مووی دکھائے جائے گا اس دن انہیں کیا کرنا ہے تب مچورٹ پوری پلاننگ کو سمجھ جاتا ہے ہسپیٹر کا ایک گارڈ جو پسند کرتا ہے مچورٹ کو اسے بس اسے ہی اُلجھا کر کے رکھنا ہے تب ہنری اپنے گروپ میں ایک اور آدمی کو شامل کرتا ہے جس کا نام اسے سیلئر کے بارے میں جیسے ہی ڈیگا کو پتہ لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی بلکل بھی بھروسے کے لائک تو میں اسے گروپ میں شامل نہیں کرنا چاہے مگر ہنری کہتا ہے کہ میں اسے سمجھ لگا پھر یہ لوگ کچھ پیسے کھلاتے ہیں گارڈز کو مگا جا کر کے شراب کی بوتل مانگتا ہے اور اس میں بہوشی کی دوائی ملا کر کے ساری گارڈز کو پلانے لگتا ہے دوسری طرف ہم میچورٹ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہ آدمی آتا ہے سمبند بنانے تب میچورٹ اسے لے کر کے جاتا ہے باہر اور سارے لوگ مل کر کے اس پر حملہ کر دیتے ہیں میچورٹ بہت ہی زیادہ گصے میں ہے وہ اس آدمی کو پیٹتے رہتا ہے جیسے یہ بات نیچے کے گارڈز کو پتہ لگتی ہے وہ آتے ہیں بھاگتے ہوئے اوپر لیکن اب دوائی کا اثر ہو چکا ہے اسی لئے وہ لوگ بہوش ہو کر کے نیچے گر جاتے ہیں دوسری طرف ہم ہنری کو دیکھتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے باقی گارڈز پر حملہ کرتا ہے اور بھاگتے ہوئے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں دروازے تک لیکن ڈیگا ابھی بھی پیچھے ہے سیلیر انہیں کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جانا پڑے لیکن ہنری کہتا ہے کہ میں ڈیگا کے بغیر نہیں جاؤں گا تب ان کے بھی جڑپ ہونے لگ اسی بیچے یہاں پر ڈیگا آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں آگے کے دروازوں کی چابی تب یہ لوگ دوبارہ آگے بہنے لگے ہیں پورے جیل کی بجلی گئی ہوئی ہے اسی لئے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تب ہی ڈیگا چڑ جاتا ہے اوپر اس پار کودے کے لیے اسی بیچے یہاں کی بجلی آ جاتا ہے تب ڈیگا اس پار کود جاتا ہے کودے اس کے پیر پہ ایسا چوٹ لگتا ہے کہ اس کا پیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد دوبارہ سیلیر کہتا ہے کہ ہمیں اسے چھوڑنا پڑے گا لیکن ہنری کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر جاؤں گا ہنری ڈیگا کی مدد کرتا ہے اور یہ لوگ آگے بہنے لگتے ہیں جنگل کے بیچو بیچ جانے کے بعد انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے جس کے پاس ہتھیار ہے ہنری سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کون ہے تب سیلیر بتاتا ہے کہ میں نے اس آدمی سے بات کی تھی یہ ہمیں بوٹ دینے والا ہے یہاں سے بھاگے گئے انہیں اب بوٹ بھی مل جاتی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن سمندر کے بیچو بیچ جانے کے بعد انہیں پتا لگتا ہے کہ بوٹ کے اندر ایک چھید ہے دیرے دیرے پانی بھرتا جا رہا ہے اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کا وجن زیادہ ہے تب سیلیر سب کو کہتا ہے کہ ہمیں ڈیگا کو نیچے فیکنا پڑے گا لیکن ہنری کہتا ہے کہ میں کسی کو بھی ایسا نہیں کروں گا تب سیلیر چھوپ ہو جاتا ہے اور وقت ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے تھوڑے دینوں کے بعد سیلیر کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر طوفان آنے والا ہے تب چھوکے سے سیلیر چاکو نکالتا ہے اور مارنے جاتا ہے ڈیگا تب ہی ہنری حملہ کر دیتا ہے اس پر ان کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی ہے لیکن انت میں سیلیر بھاری پڑتا ہے ہنری پہ وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ڈیگا چاکو اٹھا کر کے اسٹیپ کر دیتا ہے سیلیر اور یہیں پر سیلیر کی موت ہو جا دیا ہے پھر یہ لوگ اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور فیک دیتے ہیں سمندر لیکن یہاں پر بہت ہی تیز طوفان آنے والا ہے ان میں سے کسی کو امید نہیں ہوتی کہ یہ لوگ زندہ بچیں یہ لوگ اشور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جیسا ہوگا فیسا دیکھا جائے گا تب اس صبح میں ہنری کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک ٹاپو پہ پاتا ہے وہ زندہ ہے اور وہ اپنے پاس ڈیگا کو بھی دیکھتا ہے ڈیگا بتاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ہماری جان بچائی ہے اب ہم لوگ آزاد ہیں تب ہی آن پر نان آتی ہے نان سے جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ نان کو پتا ہے کہ یہ لوگ جیل سے بھاگ کر کے آ رہے ہیں تب ہنری کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد ڈیگا اور میچیرٹ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ بھاگ کے تھک چکے ہیں اب ہم یہاں سے بھاگ کر کے کہیں نہیں جا رہے ہیں اپنی بچی ہوئی زندگی ہم یہی پر بھی دائیں لیکن ہنری یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا وہ جانے لگتا ہے جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے اسے پولیس کی ایک گاڑی نظرات وہ سمجھ جاتا ہے کہ نان نے ان لوگوں کو اطلاع کر گیا ہے تب وہ بھاگتا ہوا آتا ہے ڈیگا کو بتانے اور میچیرٹ کو تاکہ یہ لوگ بھاگ سکے لیکن ڈیگا کے پیر میں چوٹ لگیا ہے وہ تیجی سے نہیں بھاگ باتا اسی بیچے لوگ میچیرٹ کو دیکھتے ہیں جسے آتے ہی پولیس والے گولی مار دیتے ہیں اور ان دونوں کو دوبارہ پکڑ کے لیے کر کے جاتے ہیں جی ہنڈری نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی ہے اسی لئے اس بار اسے پانچ سال کے لیے ڈال دیا جاتا ہے سولیٹری پانچ سال سولیٹری میں رہنے کے بعد اب دیرے دیرے مانسی خالت خراب ہو جاتی ہے مگر وہ ابھی بھی زندہ ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ آشرے چکیت ہیں کہ آخری آدمی زندہ کیسے ہے جب وارڈن اس چیز کو دیکھتا ہے تب وہ اسے بھیجتا ہے یہاں سے بھی خطرناک جے جسے ڈیویلس آئیلنٹ کہا جاتا ہے جہاں پر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی مانسی کی استطیق ہو چکے ہیں جن کے لیے اب جینے کا کوئی بھی مقصد نہیں رہ گیا ہے جیسے ہنڈری ڈیویلس آئیلنٹ پر پہنچتا ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے ڈیگا سے ڈیگا بھی اب جینے کی امید چھوڑ چکا ہے اس کی حالت خراب ہو چکا ہے دونوں یہاں پر رہنا شروع کر دیں لیکن ایک دن ہنڈری آتا ہے ڈیگا کے پاس اور کہتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے یہاں پر ہوں گا اور نہ ہی تو مجھے پتا ہے کہ یہاں سے کیسے بھاگنا ہے یہاں پر بلکل سیکوریٹی کم ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی بھی پانی کے نیچے کھودا تو وہ ڈوب کے مر جائے گا کیونکہ آئیلنٹ پانی کے بیچوں پیچھے کوئی بھی یہاں سے نہیں بھاگ ستا لیکن میرے پاس ایک راستہ ہے یہاں پر بہت سارے ناریل ہیں اگر ہم سارے ناریل کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں تب اس کے سہارے ہم پانی کے اوپر تیر سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی لہریں بہت تیج ہیں ہمیں صرف پانی کے اوپر رہنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے لہریں ہمیں خود بخود بھاہ کر کے لیے کر کے جائیں گی کنارے تب ڈیگا کو بھی یہ پلاننگ پسند آتی یہ دونوں مل کر کے ناریل ہی کٹھا کرنا شروع کرتے ہیں اور انتطا وہ دین آ جاتا ہے جب یہ لوگ پانی میں کودنے والے ہیں یہاں سے بھاگنے کے لیے لیکن کودنے کا وقت آتا ہے تب ڈیگا کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں بھاگ سکتا باہر کی دنیا میں میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھا مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میں اسی جگہ کے لیے بنا ہوں میں اپنی آخری سانس یہی پہ لگا لیکن تم آزاد ہو سکتا تمہاری لیے بہت کچھ ہے باہر گیاں میں تم کبھی بھی یہاں کے لیے نہیں بنے تھے اسی لئے تم بار بار بھاگنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ہنری سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ڈیگا کو کہ وہ بھی ساتھ چلے لیکن ڈیگا منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں اس آئیلنڈ کا حصہ ہوں تب آخری بار ہنری اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور گلے ملنے کے بعد کود جاتا ہے پانی میں تب ڈیگا دیکھتا ہے کہ پانی میں کودنے کے بعد اب ہنری اوپر نہیں آ رہا اسے لگتا ہے کہ ہنری مر گیا تب ہی تھوڑی دیر کے بعد ہنری بہار آتا ہے اور ڈیگا کا نام چل لاتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب ڈیگا بہت ہی کچھ ہے کہ اس کا ساتھی زندہ بچ گیا اور وہ شاید اب آزاد بھی ہو سکتا ہے ہنری ناریل کے بورے کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور لہریں اسے بہا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں اور ہمارے سامنے آتا ہے انیس سو انہتر کا دریش تب ہم ہنری کو دیکھتے ہیں ایک پلین جو پیریش جا رہا ہے ہنری اب بڑا ہو جگا ہے پیریش جانے کے بعد وہ ایک پبلیشر سے ملتا ہے اس نے اپنی پوری کہانی کو لکھا ہے ایک کتاب میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی کہانی پوری دنیا تک پہنچے تب پبلیشر بھی اس کہانی کو سننے کے بعد بہت ہی زیادہ پرابہ ہیں ہنری بتاتا ہے کہ اس کی پتنی نے اسے کہا کہا کہ اس کی کہانی پوری دنیا تک پہنچنی چاہیے پھر یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور ہم اصلی ہنری کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ یہ ساری گھٹنا ہوتی دوستو یہ فلم ایک سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو